اللہ تعالیٰ دو اپنی صفات غفور اور رحیم یہ یہاں عطا کر رہا ہے ہمیں سمجھنے کے لیے اب وہ غفور اور رحیم میں نے انٹرو میں ایک بات یہ بھی اٹھانے کی پوچھش کی تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تخلقو بے اخلاق اللہ اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو تو یہ جو غفور اللہ تعالیٰ ہے میں نے لوگوں کو معاف کرنا کتنا سیکھا رحیم لوگوں پر رحم کرنا میں نے کتنا سیکھا اور اللہ کی انصفات کا میں حامل ہو بھی رہا ہوں یا نہیں یہ اس پر آپ کچھ فرمائیے ہمیں اور پھر یہ فوراں جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ پاک دامن اللہ اکبر بے خبر مومن عورتوں پر تحمتیں لگاتے ہیں تو ان پر لانت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ڈاک صاحب اس سے کیونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے پروگرام کا یہاں پر غافلات یعنی یہ تو سمجھ میں آتا ہے ہمارے کہ وہ پاک دامن عورتیں ہیں بے خبر غافلات یہ کن معنوں میں آیا ہے دو تین مختصر جملوں میں آپ نے یہ تین سوالات جو اٹھائے ہیں ہلکا سے ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ کہ یہ تو وہم و گمان میں بھی نہیں آنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں اس کے قریب بھی ہو سکتے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے خود ہمیں یہ تربیت اور تعلیم کے لئے راستہ بتایا ہے کہ جو خوبیاں جو صفات میرے اندر پائی جاتی ہیں اس کا ہلکا سا اثر بھی اگر تمہاری شخصیت اور کردار میں شامل ہو گیا تو یہ بہت ہی بڑے فضل کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی عنایت ہوگی اس وجہ سے اس کی کوشش کرتے رہو وہ مہربان ہے اپنے اندر مہربانی کا جذبہ پیدا کرو وہ معاف کرتا ہے اور ہر وقت معاف کرنے کے لئے تیار رہتا ہے تم کبھی کبھی تو معاف کرنے کے لئے تیار اپنے آپ کو کرو اسی طریقے سے جو صفات ہیں یہ بہت بڑا اصل میں جو تخلق و اخلاق اللہ ہے یہ پورا ایک بہت بڑا ٹاپک اور موضوع ہے کہ ہم ایک ایک صفت پر باقاعدہ غور کریں اور اس میں اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اندر اس کی جھلک دیکھنے کی کون سی کوشش ہو سکتی ہے کون سا طریقہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے بہت عظیم الشان میں صرف یہ جملہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی ہم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا ورد کرے تو اس صفت کے معانی پر غور کرے اور کوشش کرے کہ شاید اس کی ایک ہلکی سی جھلک میرے اپنے کردار میں پیدا ہو جائے تو پھر اس تسبیح کا جو اثر ہوگا وہ کئی گناہ بڑھ جائے گا